بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح صبح اٹھ کے گڑے پہ جا کے یہ فریج پہ بوتلیں نکال کے پینا جبکہ پیاس بھی نہیں لگ رہی تو ڈاکٹروں کی تحقیق ہوگی مگر یہ تحقیق بعد میں بدل بھی سکتی ہے بہت ساری تحقیقات بدل گئی ہیں تو نیچر سے کمی نہ ہٹو سمجھ رہے ہو صبح اٹھو اچھے بچوں کی طرح اپنا نماز نہ دھو کے نماز پڑھو جب بھوک لگنا شروع ہو جائے تو کھانا کھالو پیاس لگنا شروع ہو جائے تو بولو بھائی پانی پیلو بس اس طرح ہسی خوش ہندگی گذارو اور تھوڑا ایکٹیویٹی رکھو کوئی بھاگم دوڑم چلت پھرت رکھو فٹ فارٹ رہو گے انشاءاللہ بھیلا وجہ اٹھ کے پانی کی پانی چڑھا رہا ہے کئی لوگ مفتلا ہو چکے ہیں اس میں فائدے ہیں اس کے میں نہیں کہتا کہ فائدہ نہیں ہے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں جو بھی کام آپ ایک نیچرل لائف سے ہٹ کے کرو گے نا اس کے جہاں فائدے ہوں گے وہاں کچھ ایسے نقصان ہو رہے ہوں گے جو آپ کو بعد میں پتہ چلیں گے اور بعض نقصان تو ایسے ہوتے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوئے ہیں اس لئے نورمل اچھے بچوں کی طرح زندگی گذارنی چاہیے کوئی بیماری ہو اس بیماری میں ڈاکٹر بطور دوا کے تجویز کرے تو ٹھیک ہے کوئی بیماری ہو گئی نا آپ کو اس میں بطور دوا کے بطور علاج کے وہ ایک الگ چیز ہے وہ ٹھیک ہے لیکن نورمل آدمی کو جوان آدمی کو ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے اچھے بچوں کی طرح سیدھا تمیز سے جیسے اس کے باپ دادا زندگی گزارتے آئے تھے جانوروں کو دیکھا کبھی صبح اٹھتے ہی پانی پی رہے ہوں جا کے صبح اٹھتے ہی سارے جانور ان کو کیا چاہیے بھوک لگنا شروع ہوتی ہے کھانا کھاتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی بہت ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو کھانے کے بعد پانی نہ پیو سنا ہوگا آپ نے سب سنتے ہیں کھانے کے بعد پانی زہر ہے یہ ہے فرانہ ڈمکانہ ہے اس بارے میں کچھ لوگ حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پانی پیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قولی حدیث ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ کھانا اور پانی ساتھ ساتھ ہیں